دوستو اگر آپ بھی رنکو سنگھ، نرائن اور رسل کو بہتر کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو دلی کی ٹیم کے خلاف توفانی پاری کھلنے والے سنیر نرائن نے چوکے چھکے چڑھ کر نہ صرف اسی سے زیادہ نہ لگائے بلکہ جب وہ من آف دا میچ بنے نہ تو اپنا آوارڈ رنکو سنگھ کے نام کر اس کھلاڑی نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ بلے کے بعد گیند سے بھی سب کا دل جیت لے گئے اور آپ بھی ان کا بیان سن کر انہیں سلام کر جائیں گے آج انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا ان کے بیان کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے رنکو سنگھ رسل اور نرائن میں سب سے خطرناک بلے باز کون ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل دوزر چوبیس کا ہر ایک دن ایک خطرناک مقابلے میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے پہلے تو عام مقابلے ہوا کرتے تھے لیکن اب اتنے رن بن رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ کسی مقابلے میں ہمیں تین سو بنتے ہوئے بھی دیکھنے کو بل سکتے ہیں جس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے آج دلی اور کولکادا کی ٹیم کے بیچ میں وائزیک کے فیمس میدان میں مقابلہ کھیلا گیا وہی پر جہاں پر آل فلال میں دھونی نے توفاں نہ مچایا تھا لیکن اس بار تو پوری KKR کی ٹیم ہی دھونی کی طرح بلے بازی کرنے کے موڈ میں تھی دوستو KKR کی ٹیم کے لئے اوپن کر رہے تھے سنین لارائن اور انہوں نے اوپن اور کلوز اکیلے ہی کر دیا سب کچھ کیونکہ دوستو سنین لارائن نے اپنی ٹیم کے لئے 49 گندوں میں 7-4-7-7-6کے لگا کر 85 رنگی پاری کھیلی ادھر انکریش نام کے کھلاڑی ڈیبیو کر رہے تھے ڈیبیو میں 27-24 لگا گئے راسل 19-40 رن تو وہی رنگو سنین 8-26 پہلے تو سبھی پاریوں کا آپ جوڑ کر لیں گے پہلے تو سبھی تابر توڑ تھی ساتھ ہی ساتھ ان کا جوڑ نکلتا ہے 275 رن جو ہوتا ہے IPL کے اتحاس میں 2nd highest score ever اور دوسو جب target 273 کا ہو اور کہیں دے اتنی ہوں جتنی نورمل D20 میچ میں ہوتی ہیں تو اسے چیز کرنے کے لیے ایک strong mindset strong partnerships اور اتنی ہی strong پاریاں بھی چاہیے ہوتی ہیں لیکن دلی کی ٹیم کا سب کچھ strong تھا اور وہ تھا سب سے زیادہ ان کا ہارنے کا مقصد جو وہ پورا کر کے گئے ہیں بڑی شان و شوکر سے وارنر 18, پرتویشو ادسرن, مارش 0, پوریل 0 پر وہ تو پنت نے 25-25 جڑ کر اس ٹیم کی عزت بچا لی ٹریسٹل چپز میں 22 میں 35 لگا کر اس ٹیم کو تھوڑا بہت گندہ ہونے سے بچا لیا وارنہ یہ تو پورے 200 رن کے انتر سے ہارنے کی تیاری کر کے آئے تھے دوستو ان دونوں کھلاڑیوں کی پاریوں کے دم پر بھی دلی کی ٹیم 200 تک پہنچ نہیں پائی تھی اور پھر بھی اس میچ کو 100 رن سے زیادہ کے انتر سے لگ بگ ہار چکی ہے لیکن دوستو آج کوئی دھونی جیسی پاری کے چڑچے نہیں ہوں گے آج سنیل نارائن کی ہی باچیت ہر جگہ پر ہے اس کھلاڑی نے واقعی میں کمال دھمال مچا دیا بلے بھائی سے جس کے جلتے انہیں میندو میچ کے اوارڈ سے بھی نوازہ گیا لیکن یہ اوارڈ جانتے ہیں انہوں نے کسے دیا رنکو سنگھ کو اور دوستو رنکو کو اوارڈ دے کر یہ کھلاڑی کچھ ایسا کہہ گیا کہ آپ انہیں سلام کر جائیں گے آج آپ کو بتائیں دوستو کہ سنیل نارائن نے رنکو کو اوارڈ دے کر کہا کولکاتا کی ٹیم ایک ٹیم نہیں بلکہ ایک پریوار ہے اور گوتم بھائی کے ٹیم میں آنے کی وجہ سے نہ پریوار کا ہر صدد سے اپنی اپنی ذمہ داری کو بہت ہو بھی جانتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے اور اسے نبھاتا بھی ہے آج اگر ہم میٹ جیتے ہیں تو کیول میری وجہ سے نہیں جیتے ہم سب کی برابر کی محنت ہے اور سب سے زیادہ گوتی بھائی کی جنہوں نے ہمیں اتنا پرپیر کر دیا ہے کہ ہم اپنے امداز سے کیسے بھی کھیل سکتے ہیں کیسی بھی بلے باز ہی کر سکتے ہیں واقعی میں ایسا کوچ ہو تو ہر ٹیم میٹ جیتے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم میٹ کیول میری وجہ سے نہیں جیتے یہ ایک ٹیم کا کلیکٹیف ایفورٹ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے اپنے بیان میں پہلے بھی کہا اور سب سے اچھا یوگدان مجھے لگا رنکو سنگھ کا جنہوں نے انتیم لمحوں میں وہ بچے کچھ رن بھی بنا دیئے جو مجھ سے چھوٹ گئے تھے اسی لیے ایک چھوٹا بھائی ہونے کے ناتے نہ میں تو ان کو ہی یہ آورڈ سمرپت کرنا چاہوں گا وہ ایک کمال کھلاڑی ہے ان کے ستھان کو کمپرمائز کیا جا رہا ہے پھر بھی وہ کچھ نہیں کہتے اور جس بھی نمبر پر بھیجا جائے وہاں پر بہتر سے بہتر پفارم کر کے دکھا دیتے ہیں واقعی میں رنکو سنگھ ایک مہان کھلاڑی ہے اور اس آورڈ کو وہ مجھ سے زیادہ ڈیزارف کرتے ہیں دوستو نارائن کا یہ بیان واقعی میں دل جیت لے گیا لیکن آپ انہیں دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اور ان کی پاری کو بھی نیچے کمنٹ کر بتائیے گا دوستو رسل رنکو سنگھ اور نارائن نے دھونی کی طرح بلے بازی کرتے ہوئے وائزیک کے میدان میں اتحاس ہی رچ دیا چوکے اور چھکوں کی پارش کرتے ہوئے کیسے ان تینوں نے آج دوستو بنا ڈالا آئی بیل کا ایک اور سب سے بڑا سکور آپ کو ان تینوں کی خطرناک بیٹنگ کا ویڈیو دکھا رہے ہیں جس میں کیول چھکے تھے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے رنکو رسل نارائن میں تینوں میں سب سے بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو آئی بیل دوزر چوبیس کا رومانچ اپنی چرم سیما پر ہے لیکن یقین مانیے کہ ہر ایک اینگل سے اسی چرم سیما پر پہنچانے کا سارا زمہ کولکاتا نے اٹھایا ہوا ہے لڑائیاں ان کی ٹیم کی طرف سے ہیں اور ایسی گھاتک پرفارمنس یہ کر رہے ہیں کہ آئی بیل کی ٹروفی تو ان کے قدم ابھی سے چوم رہی ہے کولکاتا اور ڈلی کی ٹیم کے بیچ میں دوستو ایک بہتی خطرناک رونگٹے کھڑے کر دینے والا مقابلہ وائزیک کے میدان میں کھیلا گیا اور بس یہ پوچھئے کہ رن کتنے نہیں بنے کیونکہ ہر گیند پر تو رن بن رہے تھے تو ایسی کوئی گیندی نہیں تھی پہلی بات تو کہ جس پر چوکا چھکا نہ لگ رہا ہو اور دوستو اس واردات کو اس گھاتک بلے بازی کو انجام دینے والا ایک ویس انڈیز کا پلئیر تھا سالوں سے کولکاتا کے لئے کھیل رہے سنیل نارائن جو ایک گھاتک آل راؤنڈر ہے لیکن یہ کب سے اوپن کرنے لگے اور کب سے دوسروں کی نئیہ ڈوبونے لگے یہ تو ہم پچھلے کچھ میچے سے دیکھی رہے ہیں لیکن آج تو انہوں نے کمال کر دیا پر خچے اڑا کر دیئے پنت کی ہوایاں اڑ گئی ایسی بیٹنگ کری ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ اوپن کرتے ہوئے انہوں نے فلپ سالٹ کے ساتھ سارے چوکے چھکے جڑنے کا ذمہ اپنے سر پر لے لیا پاری کے تیسرے اوور میں دوستو نارائن نے پہلا چوکا جڑا تھا اور اس کے بعد دنوں نے پیچھے مل کر دیکھا ہی نہیں اور پھر آتا ہے پاری کا چوتھا اوور ایشان شرما کو دو چھکے لگتے ہیں ایک چوکا پھر سے چھکا اور جاتے جاتے چوکا لگتا یعنی کہ 26 رن یہ کھلاڑی ایک اوور سے بناتا ہے ایشان شرما کی پٹائی کے بارے میں سن کر ذرا رک جائیے آپ کیونکہ باقی کھلاڑی بھی کچھ ایسا ہی کر کے گئے انکریش نام کے کھلاڑی کا نام ہم اپنے آج تک نہیں سنا ہوگا لیکن آج کے بعد اسے یاد کر لیجئے گا انکریش رگو بنچی نے بھی دوستو کمال مچا کر رکھ دیا نورکیا کو پیٹ کر رکھ دیا دو دو چوکے جڑ دیا ادھر نرائن تو دوستو خلیل احمد سلام سے لے کر ہر ایک گیندباز کو ایسے چھیل رہے تھے کہ کوئی آلو ہو اور وہ چھیلنے لگ رہے ہوں دوستو سنین نرائن کے چوکے چھکے ان کو ان کے پچاسا تک لے گئے اکیس بول کے اندر اس کھلاڑی نے پچاسا جڑ دیا تھا اور چھے اوور میں کولکاتا کی ٹیم کے نبھے رن تھے اب دوستو انکریش اور سنین نرائن کے بیچ میں ایک الگی جنگ چھڑ گئی بہنس چھڑ گئی زیادہ رن بنانے کی ادھر سمیت کمال کو کوئی پیٹ رہے ادھر اکشر پٹیل کو چوکے چھکے برہ سی رہے تھے کہ دس اوور ہوئے اور سکوربورٹ کی طرف نظر گئی تو پتہ چلا کہ ڈیڑھ سو رن بن چکے تھے جس میں دوستو سنین نرائن نے تیتیس گندوں میں سات چوکے چھے چھکے لگا کر پچھتے رن بنائے تو انکریش تو ان سے بھی ایک قدم آگے نکل رہے تھے چار چوکے تین چھکے لگا کر چالیس رن یہ کھلاڑی بنا چکا تھا ایک طرف دوستو پند تو پہلے سے ہی ہار مان چکے تھے اداس لگ رہے تھے ادھر شاروخ خان خوشی کے ٹھاہا کے مار رہے تھے وہ تو پھولے نہیں سمارے تھے کیونکہ ان کی ٹیم لگ بگ اس میچ کو جیتی چکی تھی ذرا سوچی ہے نا دس اوور میں ڈیڑھ سو تھے تو اس میچ میں تو تین سو بننے بھی ممکن تھے لیکن دوستو واقعی میں ان کی بلے بازی کچھ ایسی تھی جو کی آج تک آئی کل کے اتحاس میں دیکھی نہیں گئی میچز کے دوران تو وائزیک کے میدان میں سنیل نارائن کی دھونی جیسی کترناک بلے بازی کو دیکھ کرنا سب کو دوستو دھونی بھی یاد آئے کیونکہ آل فلائل میں وہ بھی ایسا ہی پردیشن یہاں کر کے گئی تھے چودہ گیند میں سیتیس رن ٹھوک کر ایک وقت پر لگنا تھا کہ سنیل نارائن میں دھونی کی آتما آگئی ہے اور دوستو سنیل نارائن وہاں انکرش کے پیتنا میدان میں اترے آندھرے رسل اور اپنے مسل سے ایسا پاور دکھایا کہ رشاپن تو اب پوری طریقے سے چکنا چور ہو گئی تھے دوستو رسل میدان میں قدم لگ کر کیا کرتے ہیں یہ تم سبھی جانتے ہیں سنگل ڈبل کی پریبھاشہ تو اس خلاڑی نے کبھی پڑی نہیں بارہ گیندوں میں تین چوکے دو چھکے لگا کر یہ اپنی ٹیم کے لئے ستائیس رن جھٹاتے ہیں اور لے جاتے ہیں سولوے امور میں سیدھا دوستو پانچ کے پار دوستو تیاری دوستو ستتر کی تھی لیکن رسل کی پاری اس بات کو چینک چینک کر کہہ رہے تھے کہ اس کو اور تک کولکاتا کو وہ پہنچا کر رہیں گے پر چاہے کتنا ہی رن کیوں نہ لگانے پڑے ویسے دوستو من نہ پڑے گا رسل ساتھی ساتھ نرائن کی سدھاکڑ بلے باسی کو اور انکریش کی بھی جنہوں نے ڈیبیو میچ میں سب کو ہلا کے رکھ دیا دو چھکے جڑ کر ماتر چار گیندوں میں سولہ رن ٹھوک دیئے تھے ان کا ڈر اتنا زیادہ تھا کہ گیندباز وائیڈ گیندے ڈالنے لگے اور رنگو نے چھکا جڑ کر ہی ٹیم کا سکور ڈائیسو کے پار پہنچایا ان فیکٹ دوستو انتی موور میں بھی رنگو کی آندھی ایسی آئی کیونہوں نے دو چھکے اور لگا دیئے رنگو رسل اور نرائن نے واقعی میں کمال کر دیا نرائن رسل کے ساتھ رنگو نے بچائے ایسا تانڈھف بنا ڈال آئے پی لیتیاز کا دوسرا سب سے بڑا اسکور تو پوری دنیا میں ہاہاکار مچ گیا جہاں ایک طرف ڈیولیرز سے لے کر گیل بھی آسو بہانے لگے تو وہیں سوریش رینا سے لے کر ویریندر سہوا گری کی پانٹنگ سے لے کر اب سچین تیندل کر جیسے بڑے بڑے دگج بھی چھکوں سے یہ سنامی حیرت دیکھ کر میں پڑھ گئے کسی نے رسل کو اس کا سب سے بڑا ہیرو بتایا تو کسی نے رنگو کی جم کر تعریف کری کسی نے تو نرائن کو سب سے بیسٹ فنیشر تک بتا دیا تو آخر کس نے دیا بیان ہم تو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پانٹ اور رسل میں کون اپنی ٹیم کو آئے پیل دوزار چوبیس کا چیمپیون بنائے گا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو آئے پیل دوزار چوبیس کے سب سے رومانچک اور سولوے میچ میں وشاکہ پٹنم کے میدان پر دلی ہے سوچ کر اتری تھی کہ وہ کولکاتا کو نانی یاد دلا دے لیکن ہوا تو کچھ اس کا اُلٹا ہی دلی کے کومنٹی کے اندازوں کو سبق سکھاتے ہوئے کولکاتا کے بھینکر بلے بازوں نے اپنی بھیشن بلے بازی سے ایسا تہل کا مچایا کہ نہ کیول ریشپ پند کی پلٹن کو کھون کے آسو رونے پڑے بلکہ بینگلور فینس بھی کہیں نہ کہیں آسو بہانے کو مجبور ہو گئے اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کولکاتا دوارہ بنایا گیا ایپیل اتحاس کا سب سے بڑا سکور جی ہاں لگاتار دوسری بار بینگلور کا 263 کا ریکارڈ چکنا چور ہو گیا یہ چمتکار ہوا وشاکہ پٹنم کے میدان پر جہاں کولکاتا نے پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا تھا اور ان کے ٹرم کارڈ سنیل نارائن نے انہیں زبردست شروعات دلائی